السلام علیکم پروگرم ساتھ سے آٹھ کے ساتھ میں ہوں سبا شیخ کہا جاتا ہے پاکستانی بہت جلد باز ہیں بے صبر اور جذباتی ہیں مگر مزید نہیں وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے چاہے وہ ملک سے رشوت، پتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، نائنصافی، ریپ، منی لانڈرنگ، قبضے، مہنگائی زخیرہ اندوزی کچھ بھی ختم نہ کر سکیں مگر وہ قوم سے بے صبری کا خاتمہ ضرور کریں گے دھائیس سال گزر جانے کے بعد کل خان صاحب قوم کے سامنے آئے ان کے گلے شکوے سنے مگر آخر میں ایک ہی نتیجہ نکلا پاکستانیوں بس تھوڑا اور انتظار کوئی فیصلہ نہیں کوئی ایکشن نہیں کوئی تبدیلی نہیں صرف سبر سبر اور سبر پیسے خان صاحب سبر اس قوم کو ہی رہی اپوزیشن کو بھی سکھا رہے ہیں آج خان صاحب نے اسیفے کی مشروط پیشکش کر دی ہے وہ کہتے ہیں اپوزیشن کو استیفہ چاہیے وہ دیں گے مگر اپوزیشن لوچا ہوا پیسہ واپس کر دے یعنی عمران خان نے خیامت تک کی محلت مانگ لی ہے مگر میں زیادہ سبر نہیں کر سکتی خان صاحب سے کچھ گزارش کرنا چاہتی ہوں سر اگر آپ عدالتوں میں ثابت کر کے وہ پیسہ واپس نہیں لاسکتے تو مسند ہی چھوڑ دیں اگر آپ کہتے ہیں سسٹم میں خرابی کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں تو یہ سسٹم ٹھیک کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے خدارہ قوم کو چورنگی نہ گمائیں جوڈیشل ریفارمز لائیں یا جو چاہے کریں اگر پاکستان کا مال لوچا گیا تو واپس لائیں ورنہ اسے سے فلزامات کی الغار نواز زرداری دونوں ایک دوسرے پر کرتے ہی رہیں تو آپ ان سے الگ کیوں؟ ہرے سوری ہاں تھوڑا فرق تو ہے کیوں کہ وہ صبر نہیں سکھا سکتے دوسرے پاکستان کا مال لوگ